اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پاکستان یوم پاکستان یا یوم جمہوریہ پاکستان قوم تاتیل کا دن ہے جو تیس مارچ انیس سو چالس کو قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے قرارداد لاہور جسے پاکستان کی قرارداد یا ازادی پاکستان کا اعلان بھی کہا جاتا ہے محمد زفراللہ خان نے لکھا اور تیار کیا اسے بنگول کے وزیراعظم ایک یہ فضل الحق نے پیش کیا یہ ایک بازابتہ سیاسی بیان تھا جسے بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالس کو لاہور میں اپنی تین روزہ جڑل اجلاس کے موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنایا تھا قرارداد کے تحت ازاد ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا جیسا کہ بیان میں لکھا ہندوستان جگرافیہ طور پر متزاد اکائیوں پر مشتمل ایک ایسا خطہ ہے جس کو مذہب کی بنیاد پر مختلف اکائیوں پر تشکیل دیا جانا چاہیے اسی طرح کے علاقہ اصلاحات کے ساتھ یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ جلی علاقوں میں مسلمان اکثریتی تعداد میں ہیں جیسے بریٹش ہندوستان کے شمال مغربی اور مشروع زون میں تشکیل دینے کے لیے گروپ بنایا گیا خودمختار ریاستیں جس میں ہلکہ بند یونٹوں کو خودمختار اور خودمختار ہونا چاہیے اگرچہ پاکستان کا نام چودری رحمت علی نے اپنے پاکستان اعلامیہ میں تجویز کیا اس قرادات کے بعد تک یہ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگا سٹینلی وارپرٹ کے مطابق لاہور کانفرنس سے محمد علی جنہ کا خطاب وہ لمحہ تھا جب جنہ جو ہندو مسلم اتحاد کے سابق حامی تھے جو انہوں نے خود کو اٹل طور پر ایک آزاد پاکستان کی جدوجہد کے رہنما میں تبدیل کر دیا سر 1930 کے دہائی کے وز تک مسلم قائدین مسلم اکثریتی صوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خودمختاری کے حصول کے لیے فیڈریشن آف انڈیا کے فریم ورک کے تحت مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی تحفظات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے انہیں حکومت ہند ایکٹ 1935 میں فرقہ ورانہ بنیادوں پر الہیدہ ووٹرز کے نظام کے ذریعے کچھ حفاظت حاصل ہوئی اس ایکٹ سے حاصل ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں انڈیا نیشن کانگریس نے آٹھ میں سے چھے صوبوں کی حکومت کو تشکیل دیا کانگریس کے حکمرانی کے دوران 1937 سے 49 تک اس کے ہائے کمان جس کے اپنے صوبوں پر آئین کنٹرول تھا اسے واضح طور پر اشارہ کیا کہ مرکز میں غلپہ حاصل کرنے کے بعد یہ مسلم اکثریتوں صوبوں کے لیے آگے آئے گا اس مرحلے میں لیگ کے بیشور پروپرگنٹے کے خلاف ہدایت بھی کی گئی کانگریس کے وزارتیں اور مسلم ثقافت پر ان کے مبینہ ہم نے ہندو مہا سبا کی تیز سرگرمی کانگریس کا ترنگا لہرانہ مندے ماترم کا گانا وسی صوبوں میں ودیہ مندر سکیم اور تعلیم کے وردہ سکیم ان سب کی ثبوت کے طور پر تشریح کی گئی کانگریس کے مظالم لہٰذا کانگریس واضح طور پر مسلم افادات کی نمائندگی کرنے سے کاثر تھی پھر بھی وہ ہر دوسری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی لہٰذا 1938 سے 49 سکھ الہدگی کے خیال کو مضبوطی سے منزل ملتی رہی اکتوبر 1938 میں سندھ صوبائے مسلم کانفرنس کا پہلا اجلاس کراچی میں ہوا جس میں ایک قرارداد منظور کی گئے کہ جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کو آئین کی ایک سکیم وضا کرنے کی سفارش کی گئی جس کے تحت مسلمان پوری آزادی حاصل کر سکتے ہیں بنگول صوبوں کے وزیر آزم ایک یہ فضل الحق جو آل انڈیا مسلم لیگ میں نہیں تھے الہدگی کے حق میں کافی حد تک آئل ہو چکے تھے اس کا خیال اس خیال کا اظہار امیجنہ نے 9 مارچ 1940 کو لندن کے ہفتہ وار ٹائم این ٹائٹ میں ایک مضمون میں واضح طور پر دیا آج یہ خوشی کا دن جو شکروں سے منائے جا رہا ہے ناظرین آپ قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چیلنگ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ